موسیقی بھوپال میں 12 گھنٹے تک ایک سنکی کے بندھک ڈرامے کو شکروبار کو پورے دیش نے دیکھا 12 گھنٹے بعد پولیس نے آخرکار سر پھرے آشک کو گرفتار کر لیا لاؤ روحان لڑکی فلحال صحیح سلامت ہے لیکن نیا ڈراما آج بھی شروع ہوا بندھک کانڈ کی جانچ کے سلسلے میں بھوپال پولیس سنکی آشک روحیت سنگھ کو لے کر اس اپارٹمنٹ میں پہنچی جس کے ایک فلیٹ میں لڑکے نے ہتھیار کے دم پر لڑکی کو قبضے ملیا جیسے ہی لڑکا پولیس گھیرے میں وہاں پہنچا پہلے سے موجود محلاؤں کی ٹولی اس پر ٹوٹ پڑی کسی نے چپلوں سے پٹائی کی تو کسی نے تھپ پر جھڑ دی پبلک کی پٹائی کا پولیس نے بھی زیادہ ویروت نہیں کیا لڑکا پٹتا رہا پولیس دیکھتی رہے حالانکہ لڑکے نے میڈیا کے سوالوں کے جواب میں خود کو بے گناہ بتایا لڑکی خلاف نہیں ہوئی میرے خلاف اس کے ممی پاپا نے خلاف کیا گیا لڑکی نے آپ صبح بیان دیا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کہی رہنا چاہتی ہے آپ کو فاسی دے لڑکی کیا بیان اس طریقے سے آ رہے ہیں اس میں پھر آگے کچھ نہیں بول سکتا تم پرسیدی چاہتے تھے پرسیدی اسپتال میں بھرتی لڑکی نے روہت سنگھ کے لیے فاسی کی مانگ کی ہے مصائی محلاؤں نے بھی کہا کہ سماج میں ایسے ناسور کی یہی سزا ہے ایک طرفہ عشق کا انجام اقصر خطرناک ہوتا ہے بھوپال بندھک کانڈ میں غنیمت رہی کی لڑکی آج سلامت ہے امید ہے کہ قانون اسے اپنے کیے کی سزا ضرور دے گا بھوپال سے امیندر شرمہ کے ساتھ آج تک بیورو سزا بھی ایسی کی اوروں کے لیے مثال بن جائے ڈلی کی جہاں انسانی لاپرواہی نے دو لوگوں کو ہمیشہ گھلے اپنا اپنوں سے دور کر دیا پہلی گھٹنا میں ایک کاریو سوال نے یوک کو ٹکر ماری اور پھر اسے ایسا گھسیڑا جس سے اس کی موت ہو گئی دوسرا گناہ صفائی کرمیوں کا تھا جنہوں نے مین ہول کو کھلا چھوڑ کر چھوڑ دیا جس میں گر کر ایک شخص کی موت ہو گئی دیش کے دل دلی سے آئی ان دو تصویروں نے یہ بھی بتا دیا کہ دلی میں کچھ پتھر دل بھی بستے ہیں پہلی گھٹنا میں ایک کار سوال نے ایک یوک کو پہلے دھکا مارا پھر اسے کار کے نیچے کئی منٹ تک گھسیٹا جبکہ دوسری واردات میں صفائی کرمیوں کی لاپرواہی سے ایک شخص مین ہول میں ایسا گرا کہ زندہ باہر نہیں نکل پایا پہلی خبر دلی کے فیروز شاہ روڈ سے آئی جہاں آکاش رات کے وقت روڈ پار کر رہا تھا تب ہی تیز رفتار کار نے پہلے اسے ٹکر ماری اس کے بعد کار سوال نے گاڑی نہیں روکی بلکہ بولنٹ میں فسے آکاش کو قریب 60 میٹر دور تک گھسیٹا آکاش 20 منٹ تک تڑپتا رہا لیکن کسی نے مدد نہیں کی اگلے دن آکاش دنیا سے چل بسا لیکن آروپی کار ڈرائیور کو زمانت مل گئی ہمارے سامنے تو پاکش بھول اونچا اوڑے اوٹھ گیا تھا وہ سی سے پہ کرا گاڑی کے پر گاڑی سی سے گرتے ہیں اس سے کی نیچے کی رہا اور نیچے سے وہ گاڑیوں نے بھوکا بھی ہے سنے ہمیں ہاں سے اللہ نے بھی ہے بھائی روک لے روک لے سنے روک ہی نہیں رسمک تب وہاں لے گیا رائر لائٹ وہاں سے رائر لائٹ ماردیس نے وہاں پر رائر لائٹ پر پلس والے کھڑی تھی پلس والوں نے روک کیا تھا حیل آکاش کو بھی اسپورٹ پہ بھی کافی دیر تک وہ پڑا رہا کوئی ایمبولیس نہیں پہنچی چشمتیدوں کا کہنا ہے کہ پلس کی سو نمبر پہ بھی پون کیا گیا لیکن پلس کی بھی گاری نہیں پہنچی اور اس کے بعد جب اسے اسپتال لے جائے گیا تو آکاش کی علاج کی دوران موت ہو گئی اس معاملے میں آروپی ڈرائیور کو پلس نے موقع سے ہی گرفتار کر لیا تھا انسانی لاپروہی سے دوسری موت ہوئی سمیپوربادلی علاقے میں جہاں ایک کھلے نالے میں گرنے سے یوک کی جان چلی گئی شکروار شام بارش کے بعد سڑک لبالا بھری کی لیکن وہاں سے گزر رہے پنکچ کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے پیروں کے آگے ایک نالے کے اوپر پتھر غائب ہے پون کا اگلا قدم نالے میں اور وہ پانی سے بھرے نالے میں غائب ہو گئے لیکن مجھ پتھا نہیں لگا پھر نالا کو توڑتے توڑتے لاشنے پتہ لگا کہ رات میں نکلس آٹھ بجے کری نالا لوک نرمار بھی بھاگ کا تھا جسے سفائی کے لیے کرمچاریوں نے کھلا چھوڑ دیا تھا حادثے کے وقت وہاں سے وہ مدد کی بجائے بھاگ گئے اور ان کی لاپروہی پون کی زندگی پر بھاری پڑ گئی کاش دلی اتنی بے درد نہ ہوتی راجیش خطری کے ساتھ بتائیے کسی کو سزا ملے گی کی نہیں ملے گی پورے معاملے میں یوپی کے سنبل میں ایسا گناہ سامنے آیا جسے دیکھنے سننے کے بعد آپ کے رانگٹے کھڑے ہو جائیں گے زلے کے گاؤں میں وہی کے چار دبنگوں نے پہلے تو محلہ کے ساتھ گینگ ریپ کیا پھر اسے اس کی چھ سال کی بیٹی کے سامنے آگ کے حوالے کر دیا کیا واقعی یوگی کے یوپی میں قانون کا خوف ہے یوگی آتی تنات دعویٰ کرتے ہیں کہ اتر پردیش میں قانون ویوستہ میں لگاتار صدھار ہو رہا ہے لیکن سنبل کی اس دردنا گھٹنا کو آج مکھی منتری صاحب کو بھی دیکھنا ہوگا راج پورتھانا شیطر کے بڑا پھاٹک پور گاؤں میں چار درندوں نے پہلے تو ایک شادی شدہ محلہ کو اگوا کیا پھر اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا اور پھر آخر میں پیڑیتا کو آگ لگا کر راک کر دیا پریجنو کا آروپ ہے کہ گاؤں کے ہی چار دبنگ مرتقہ پر پہلے سے ہی گندی نظر رکھتے تھے ایک رات انہوں نے سوتی ہمیلہ کا افران کیا باری باری سے بلاتکار کیا اور جب محلہ نے آب بیتی فون پر اپنے بھائی کو بتائی تو بعد میں آروپیوں نے اسے گھر صحیح چلا دیا اس پوری ترندگی کا گواہ اس کی چھے سال کی بچی بنتی رہی موت سے پہلے محلہ نے سو نمبر پر پولیس کو فون بھی ملایا لیکن کسی نے فون نہیں اٹھایا اس کے بعد اس نے اپنے بھائی کو فون کر پوری جانکاری دی جو اس کا آخری فون کال سابت ہوا تھا تو انہوں نے فون کیا میں نے پوچھایا کون تو کہ بھائی 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 کافی دیر میرے پاس سے روئی ہیں پھر میں نے پوچھایا کیا بات ہے کیوں رو رہی ہو کہ میرے چار پانچ لوگوں نے آ کے بیجتی کریے بیجتی کرنے کے بعد بولے ہیں ترے کو جندہ جلا کے ماریں گے جب انہوں نے میرے کو بات کرتے دیکھ لیا انہوں نے ہماری بہن کو اٹھا کے جندہ جلا دیا چھے سال کی بچی کی ماں کی بیرہمی سے ہتیا کر دی گئی لیکن انسانیت کے حیوان اب تک گرفت سے باہر ہیں کیا یوگی سرکار جل سے جل پڑیت پریوار کو انصاف دل پائے گی انوب کمار سبھل آج تک سیاست واردات پر بھاری نہیں پڑ رہی ہے خیر اب بات سیاست کی بھی کر لیتے ہیں پردان ونطری موڈی یو پی کے پوروانچل کے دورے پر ہے کئی یوزنوں کو شلان نیاز کیا اپنے سمبودھن میں وپکش پر حملہ بھی خوب بولا پوروی اتر پردیش کے آزمگڑ میں پردان منطری موڈی نے اپنے بھاشن کی شروعات بھوچپوری سے کرتے ہوئے وہاں موجود لوگوں کی خوب تالیاں بٹ ہو رہی مقصد تھا 340 کلومیٹر لنبے پوروانچل ایکسپریسوے کی آدھار شلہ رکھنے کا انہوں نے رکھی بھی یہ بھی دعویٰ کیا کہ چار سال میں نیشنل ہائیوے کی سنکھیا دوگونی کر کے دکھائیں گے لیکن اپنے سمبودھن کی سمابتی سے پہلے وپکش پر چن چن کر حملہ بھی بولا یہ پریواربادی پارٹیاں یہ موڈی کو ہٹانے کے لئے مہدان میں دن رات ایک کرنے والی پارٹیوں کو کہنا چاہتا ہوں ابھی پارلیمنٹ سورو ہونے کی بیچ میں پانچار پانچ دن باقی ہے جرہاں آپ ان تلاج کے قانون پیڑیت مسلم بہناؤں کو جرہاں مل کر کے آئیے حلالہ کے قانون پریشان ان ماں بہنوں کو مل کر کے آئیے ان سے پوچھ کر کے آئیے اور پھر پارلیمنٹ میں آپ اپنی بات بتائیے اپنے سورس کے لئے یہ جتنے جمانت پہ ہے یہ ساری پریوال پارٹیاں مل کر کے اب آپ کے وکاس کو روکنے پر تلے ہوئے ہیں کانگریس پارٹی مسلموں کی پارٹی ہیں آپ کو ٹھیک لگے آپ کو مبارک لیکن یہ تو بتائیے کہ مسلمانوں کی پارٹی بھی کیا صرف پروشوں کی بھی ہے کیا مہلاؤں کی بھی ہے کیا مسلم مہلاؤں کے لئے بھی عجبت کے لئے سممان کے لئے گورو کے لئے ان کے حق کے لئے کوئی چکا ہے کیا پردار منتری موڈی نے بھاشن میں ایس پی مائیواتی گھڑ بندن کو در اور بوکھلا ہٹ کا نتیجہ کہا تو کانگریس کے دگجوں پر زمانت پر باہر رہنے کا تانہ بھی مارا یہ بھی پوشا کہ کیا کانگریس مسلمانوں کی پارٹی ہے آزمگر کی ریلی کے بعد موڈی کا اگلا پڑاؤ وارانسی وکاس کی راہ میں روڑ آٹکانے کے لئے پچھلی سرکار کو کڑھرے میں کھڑا کیا اور اپنی سرکار کی یوجناوں کا گرگان کیا کاشی کو اکیسویں صدی کی آوشکتاؤں کے حساب سے بکسیت کرنے کا پریاس بیتے چار ورسوں سے نرلتر جاری ہے نیو انڈیا کے لئے ایک نئے بنارس کا نرمان ہو رہا ہے جس کی آتما تو پراتن ہی ہوگی لیکن کعیان نوینتم بڑے گی موڈی کے لگاتار حملوں سے تیر ملائی کانگریس نے پلٹوار میں کہا کہ پراتن منتری صاحب ہمیشہ کانگریس کو کوشنے کی جگہ اپنی سرکار کی اپلا بڑھیوں پر بات کرتے تو اچھا ہوتا کل ملا کر یو پی میں ابھی سے 2019 چناؤ کے گھماسان کا پلیٹ فارم تیار ہو چکا ہے آزمگڑ سے نیلانشو کے ساتھ گوہیت کمار سنگھ بارش اور بارڈ کے کوہرام کا سلسلہ جاری ہے دیش میں کہیں پانی ہے کانی پانی میں بس پھسی ہے تو ندی میں ناو پلٹنے سے تیس لوگ لا پتا ہے ممبئی میں بھی ہائی ٹائٹ سے سمندر سڑک پر اتر آیا گجات کا حال بھی مونسون کی منمانی سے بہار دیش میں بارش اپنی پوری طاقت دکھا رہی ہے دلی سے لے کر راجستان کے فتح پوری شکھا وٹی تک پانی میں بس اور گاڑیاں ہوتا رہی ہیں برسات اور سیلاب میں انسان بھی پیدم ہو رہا ہے پانی کی دھارا میں دیزی ایسی کی دیکھتے دیکھتے بہتا چلا جائے راجستان کے فتح پوری شکھا وٹی سے آئی اس منظر کو جس نے بھی دیکھا وہ سکتے میں ہے درجنوں اور مصافروں کی سانسیں اٹکی ہیں بس پانی میں سما چکی ہے اور باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں دیکھ رہا آخرکار پہلے رسٹی سے پھر جیسی بھی مشین سے لوگوں کو نکالا گیا اب دیکھئے کرناٹک کی کوڈاغو کا یہ کھنا جنگل کیسے ایک حادثے کا گواہ بنا جہاں اگر ہمت سے کام نہیں لیا جاتا تو ایک سیلانی کی موت نششن تھی بہاری بارش کے بعد ایک آستھائی پول سے پریٹکوں کو باہر نکالنے کا کام شروع ہوا لیکن ایک یاتری کا پیر فسلا اور وہ سیدھے ندی کی دھار میں بہنے لگا بڑی مشکل سے اس کی چاند بچائے جا سکی اندھ پردیش کے پوروی گوداوری سیلے میں اوفان ماردی گوداوری میں ناو کے پلٹن سے کریب چالیس لوگ ڈوب گئے ابھی بھی تیس مصافیر لاپتہ بتائے جا رہے ہیں ممبئی میں موسم کی دوہری مار ہے آسمان سے بارش کا باوال تو زمین پر سمندر کا اوفان ہائٹائٹ نے سمندر کو سڑک پر لا دیا اور ساتھ میں وہ کچھرا بھی جسے سمندر کے ہوا لے کیا جاتا ہے ہندوستان کے یہ علاقے بے شک الگ الگ ہیں لیکن مونسون کے زور سے سب کا دم پھول رہا ہے آج تک پیرو دیش پر میں بھگوان جگنات کی رتیاترہ آج شروع ہوئی یہ رتیاترہ نہ صرف اوڑیشہ کے پوری اور بھومنیشور میں شروع ہوئی بلکہ گجرات کے احمدواد سے بھی نکالی گئی جھارکن کے دیوگھر سے رتیاترہ نکالی کئی آئیے دیکھیں بھگوان جگنات کی رتیاترہ سے جڑی کس تصفیر ہے پوری بھومنیشور احمدواد اور دیوگھر لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے